موسیقی 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 ہیں اس کے لیے آپ کو ڈی اے ایف ایف زیڈ میں آپ کو ایک دفتر کی سپیس فراہم کی جائے گی آپ وہاں پر دفتر بھی قائم کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ گھر بیٹھے بھی کام کر سکتے ہیں جس طرح فری لانسنگ ہوتی ہے اب اس میں جن سیکٹرز کا ذکر کیا گیا ہے وہ میں آپ کو بتا لیتا ہوں کہ اس میں بتایا گیا کہ یہ تین سال اس ویزے کی میاد ہوگی اور اس میں جن جن فریلز میں آپ کام کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے میڈیا ہے ایڈوکیشن ہے ٹیکنالوجی ہے آرٹ ہے مارکٹنگ ہے اور کنسلٹنسی ہے اب کنسلٹنسی ایک بڑا وسیع فیلڈ ہے یعنی آپ کسی کو مشابہ دیں کہ آپ یہ کام اس طرح کرے تو اتنا فائدہ ہوگا یہ کام ایسے کرے تو اتنا فائدہ ہوگا اب میڈیا بھی بڑا وسیع فیلڈ ہے اس میں ریپورٹنگ بھی آجاتی ہے اس میں سوشل میڈیا بھی آجاتا ہے اس میں وی لاغنگ یا لاغنگ بھی آجاتی ہے اس میں انفلونساگ بھی آجاتی ہے جس طرح سوشل میڈیا ہے جو بھی اس طرح پرنٹ میڈیا آجاتا ہے آپ کو اپنا آن لائن ویب سرویس کھلنا چاہتے ہیں ویب ٹیلویزن کھلنا چاہتے ہیں کچھ بھی ہے ٹیلٹ پاس کا لائسنس اگر آپ کے پاس ہے یاد رہے کہ کہ ڈی ای فز ایف زیڈ میں اس سے پہلے بھی بہت سی فیلز کے حوالے سے لائسنس جاری کیے جارہے تھے لیکن اب اس کو ٹیلنٹ پاس نام کیوں دیا جیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا سے ان کی خواہش ہے یعنی دوبیی والوں کی یا دوبیی کی کہ پوری دنیا سے ٹیلنٹیڈ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے وہ دی اے ایف زیڈ کے یعنی دبائی ائرپورٹ فری زون کے اندر آئیں اور وہاں اس وقت یاد رہے کہ اٹھارہ سو کمپنیز پہلے ہی کام کر رہی ہیں تو آپ بھی ان اٹھارہ سو کمپنیز میں سے کسی ایک کا حصہ بن سکتے ہیں میرا مطلب یہ ہے کہ ان میں شامل ہو سکتے ہیں اب میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ ریموٹلی بھی کام کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے جو فیلز میں نے آپ کو بتائے ہیں اس میں اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں کام کرنے کے خواہش مان ہیں تو ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ اس ویزے کی فیس کتنی ہے یقینی طور پر ابھی تو انفامت کی یاداش پر دزخط ہوئے ہیں جب یہ ویزہ جاری کرنے کا فیصلہ ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کی فیس کا تحیل بھی کر دیا جائے گا اور اہلیت کا تحیل بھی کر دیا جائے گا ابھی تو یہ بتایا گیا ہے کہ اس اس فیلز جو میں نے آپ کو بتایا ہے میڈیا ہے یوکیشن ہے مارکٹنگ ہے کنسلٹنسی ہے آرٹ ہے اس میں اگر آپ کا تجربہ ہے آپ کی تعلیمی قابلیت ہے تو آپ اس کے اہل قرار پائے گے اس کی مزید تفصیلات ابھی آنا باقی ہیں فیلحال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ مجھے دیجئے